اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں اور آپ لوگ کا دن کا آغاز آج قصہ کا ہوا ماشاءاللہ سے میرا تو بہت ہی اچھا بہترین ہوا تو جی چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سی چائے تو سب سے پہلے میں نے کعبہ رکھا ہے تو بہت سی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ اپنی چائے ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں اپنی چائے بنائی تھی تو ان کو کلر بڑا پسند آئے تھا تو جی ابھی آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں آج سمپل چائے بنا رہی ہوں کوئی لائش چھے کوئی میں نے سونف نہیں ڈالی تو یہ جی آج میں ہیلدی سا ناشتہ بنا رہی ہوں اپنا بارلے کا اوٹ میں لے کے آئی تھی کل تو بہت ہی مزے کا یہ بنتا اور مجھے ویسے بھی دلیا بہت پسند ہے ناشتے میں تو میں ضرور بناتی ہوں ایک دو دن گزرتے ہیں تو میں دلیا ضرور بناتی ہوں تو اس کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے بنا رہی ہوں تو آپ چھٹ پٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ جی ایک پتیلی میں نے لے لیے تو اس میں آپ یہ ڈھکنا ذرا صحیح بند نہیں ہوا تھا تو دیکھیں تھوڑا سا گیر ہے خیر اس کو آپ اگنور کریں تو یہ پتیلی میں تقریباً میں نے ایک کپ جتنا پانی ڈال لیا ہے تو اس کو پہلے ہلکا سا گرم کریں گے اس کے بعد اس میں اپنا اوٹس ڈالیں گے اگر آپ ڈیریکٹ دودھ میں ڈالیں گے تو اچھا بن جاتا ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پانی میں اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں بعد میرے ملک ڈالتے ہیں تو وہ بہت ہی کریمی اس کا ٹیکسچر آتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور وہ کھڑا کھڑا نہیں ہوتا ہے کریمی سا بلکل گلاوہ ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ تو انسٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ موٹے چنکس والا نہیں ہے بہت ہی فائن ہے یہ تو بارلے کا تھا ویسے میں گندم کا بھی استعمال کرتی ہوں تو آج میں نے کہا کہ میں یہ یمی سا اپنا جو ہیلدی بریک فاسٹ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ فل کریم ملک ہے اس کی ملائی وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیئے کیونکہ آپ ہیلدی اور مزے کا بنائیں گے تو یہ دودھ اور ملائی دونوں ڈال دیں آپ کیونکہ ابھی یہ اس میں جب گل گیا تھا آپ نے دیکھا تھا پانی میں تو پھر میں نے ملک شامل گیا ہے تو اچھی طرح سے اس کو ایک دفعہ سٹر کر لیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو بنائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے کہ رکھ کے آپ بھول جائیں گے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہے کیونکہ یہ نیچے ضرور لگتا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور اب میں اس میں جب ہلکا سا پانی کو سوری دودھ کو جوش آئے تو میں نے اس میں چینی بھی ڈال دی جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہو تو چینی بھی آپ ڈال سکتے اس میں گھڑ بھی ڈال سکتے میرے پاس آج گھڑ نہیں تھا منہ میں گھڑ بھی ڈال دیتی اور چائے کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں فل سٹرونگ مزے کی چائے جتنا آپ کاوے کو زیادہ پکا کے دودھ ڈالتے ہیں تو مزے کی چائے اگر آپ ابھی کعوے کو جوش بھی نہیں آتا اور دودھ ڈال دیتے ہیں تو وہ کچھی چائے مجھے بہت بری لگتی اور بہت زیادہ مجھے دودھ پتی چائے نہیں پسند تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ کیا آپ لوگ کو دودھ پتی چائے پسند ہے یا کعوے والی چائے پسند ہے تو یہ ضرور آپ نے بتانا ہے اور جی ہیلڈی ناشتہ ہے تو کھجور تو آپ کو پتہ ہے ضرور ہونی چاہیے اور کوئی نے کوئی فروٹ بھی آپ ساتھ لے لے کیلہ لے سکتے آپ اور میرے پاس یہ مزے دار سا دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ اپنا پیچ کا تو اس کو بھی میں اچھی طرح سے صاف کر لوں گی تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی پیلر یہ میں کل ہی لے کی آئی تھی تو کیا آپ کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں تو میں اتنا ڈھونڈ رہی تھی پورے کچن میں مجھے پیلر نہیں ملا فرسوں کی بات بتا رہی ہوں تو پھر میں نے جب بچوں سے پوچھا ڈھونڈا نہیں ملا تو یہ جب کچھرہ پھنگنے جاتا ہے تو ساتھ پیلر بھی شاید انہوں نے آلو کے چھلکوں کے ساتھ پھنگ دیا تو خیر میں پھر نیا لے کی آئی تھی کیونکہ پیلر کی آپ کو پتہ ہے کچن میں بہت ضرورت ہوتی ہے سلات کے لیے بھی اور ہر طرح کی چپس وغیرہ جو بچے بناتے ہیں تو پیلر پھر میں کل لے کی آئی تو اب دیکھیں جو گاڑا ہو رہا ہے یہ جب اس سٹیج پہ آجے تو سمجھیں یہ تیار ہے تو اس کو جتنا آپ کو رنی رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے یا آپ کو زیادہ گاڑا رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں بہت گاڑا نہیں رکھنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ جو چائے میں ڈال رہی ہوا تاکہ اچھی سی تھنڈی بھی ہو جائے تھوڑی سی گر بھی کی چلے خیر اس کو آپ اگنور کریں اس کو میں بھی صاف کر لیتی ہوں یہ میں نے چائے صرف ہمارے گھر دو کپ بھی بنتی ہے کیونکہ میں اور میرا چھوٹا بیٹا چائے پیتے باقی گھر میں کوئی بچہ چائے پسند نہیں کرتا تو ان کے لئے تھوڑی دیر بعد پھر ملک شیخ بن جاتا ہے لیکن میں تو چائے کی بہت بڑی شوقین ہوں تو میں تو لازمی چائے پیتی ہوں تو آپ لوگ بھی کامٹس پر بتائیں گے کہ کس کو کس کو چائے پسند ہے اور کون ملک شیخ پینا پسند کرتا ہے لیکن پہلی چائے کی پیالی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ ملک شیخ بھی بچوں کے ساتھ پی لیں لیکن چائے تو لازمی ہے تو دیکھیں جی کڑک سی مزے دار سی میری یہ چائے میں نے اپنی لے آئی ہوں ٹیبل پہ اور یہ میں نے بڑے باول میں ڈال لیا اس کو بھی میں ابھی اپنے فروٹس کے ساتھ گانش کروں گی اور اپنا میں نے پیالی میں سرف کیا ہے کیونکہ ابھی میں یہ کھاؤں گی مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا کیونکہ گرم گرم چائے پی جائے اور ساتھ اپنے اورس کو بھی جو ہے ساتھ میں تھوڑا سا سجار ہو تو جو پیچ اور کھجور میں نے رکھی تو اس کو میں ابھی کٹ لوں گی اور وہ میں اس کے اوپر ڈال لوں گی تو آپ لوگ چائے بہت گرم پیتے ہیں یا تھوڑی تھنڈی کر کے پیتے ہیں یہ بھی میرے کامنٹس میں ضرور بتائی گیا میں بہت گرم چائے ایک دم نہیں پی لے تھوڑی سی رکھ کے پانچ منٹ تک ذرا چائے تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے پھر میں پیتی ہوں تو اب یہ بھی اچھی طرح سے تھنڈے ہو گئے ہیں اورس تھوڑے سے میرے تو ان کے اوپر جو میں نے کٹنگ کر کے فروٹس رکھے ہیں کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں ان میں آپ پیچز ڈال سکتے ہیں کیلہ جو بھی آپ کے گھر میں سیب ڈال لیں جو بھی گھر میں موجود ہو آپ فروٹس ڈالیں اور کھجور ڈالیں نٹس بھی اگر آپ کے پاس ہیں میرے پاس ریزنس پڑی ہوئی تھی بادام ختم تھے تو میں نے کہا تھا میں ریزنس بھی ڈالوں گی لیکن وہ بھول گئی تو ریزنس بھی ضرور ڈالیں یا کھجور ڈالیں یا کھجور ڈالیں ایک ہی بات ہے تو میں نے پھر کھجور ڈالی تھی اور مجھے پیچ بہت پسند ہے تو میں نے پھر پیچ ڈالے تو کبھی میں کیلہ بھی ڈالیتی ہوں تو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈالیں اور یہ ہیلڈی سا ناشتہ کھائیں بہت ہی مزے کا ہوتا اور میں نے پوری ریسپی چائے کی بھی اور اپنے دلیے کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیے تو سب کو آتی ہے بنانے لیکن ہر کسی کے کچن میں الگ طریقے سے بنتی ہے ہر کسی کے الگ انداز ہے بنانے کا تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں کس طرح سے پورج بناتی ہوں کیا ٹرکس ہیں اس کو مزدار بنانے کیلئے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ بریک فاسٹ کا بہت ہی پسند آئے گا تو اگر آپ کو یہ پسند آجاتا ہے تو آپ لوگ انہیں لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اسی طرح میسا جوڑے رکھنا ہے ہمیشہ اسی طرح تینک یو فور وچ موسیقی